ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس جی نیوز میں ہوں آپ کا دوست محمد جاوید ناظرین پرانی شہ سلاپتہ نابلک لڑکی کی ناش مشتبہ حالت میں اور انگباد میں دستیاب ہوئی کشنباغ کے علاقے اسد بابنگر سے دو روز خبر لاپتہ ہو گئی پولیس مہاراسترہ نے پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آیا یا خودکشی ہے یا پھر ختل کی واردات ناظرین بات ہے چوبیس اپریل سلاپتہ نابلک سبا بگم کی ناش مشتبہ حالت میں اور انگباد ریلوے پٹرین پر دستیاب ہوئی والد آٹوڈریر سلیم کا رو رو کر برا حال انصاف دلانی صدر منجیز چیف منسر کیسیار سے گوہار بہتر پروپ پولیس کی نا اہلی اور سست کاروائی پر والد برہم اور انگباد پولیس نے ناش ملنے کی اتلاع دی چوبیس اپریل کو پولیس اسٹیشن بہتر پورے میں گم شدگی کی شکایت پر پولیس ہوا میں تیر چلاتی رہی اور بروقت چوکسی اختیار کرتی اور کاروائی کرتی تو شاید واقعی کو ٹالا جا سکتا تھا بہرحال واقعی کے بعد پولیس حرکت میں آتے ہوئے واقعی کا پتہ لگانی کی کوشش کر رہی ہے جبکہ معصوم کا اغوا اور پھر ختل کا شباہ کیا جا رہا ہے اس درمیان پتا چلا ہے کہ سہارنپور نظامباد کے ایک نوجوان کا فون نمبر لڑکی کی بک سے دستیاب ہوا جس پر خیاس آرہیاں کی جا رہی ہے کہ اس کا ختل میں ملوث ہونا ممکن ہے بہرحال پولیس ہر زاویے سے اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے تو ناظرین دیکھتے رہیے اے ایس جنیوز شیخ زیشان اور سید حامد کے ساتھ چیف ایڈیٹر محمد جاوید کی یہ ریپورٹ تلنگانہ تلنگانہ پولیس سے یہ چھا رہا ہوں مہیں تو اصحص آپ کے پاس بھی جا کے آج جمعہ ہے نہیں بیٹھتے بولے یا نہیں بولے تو میں سوز رہا ہوں کیسیار صاحب کے سامنے میں کوئی انصاف دلاؤ بلکہ سر پھوٹ کے میری جانتے تھے روزہ میری بچی چلے میری چوٹی پیاری بچی صاحب انصاف نہیں ملا میرے کو کیسیار صاحب کے سامنے ایسی پولیس ہے ایسی دنیا ہے ایسا ہے مہیں تو میری چاہ phiسیار صاحب کے سامنے انصاف پل اتگے صاحب سسم دلہ دی جائے میری بچی کی چلے گئی میں کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا ہے میرے بچی کی چلے گی میرا سر پھٹا کچھ جو میری بچی کی چلے گی میرا کوئی انصاف ہونا چاہب ہاتے روس کہین شاہد سامنے سر پھٹک جس آتی وہ میری بچی کو erhö ہونے نا انہوں پلتے لاو detailing والتے جاں نا ہتہر سے اسے بلان maths اللہ میرے ہو کہ تم ہی بہت ہے اللہ اتنی پیاری بچی میری چلے گئی صاحب بہت پریشان ہوں صاحب کیا کہنا کہتے ہیں کیا پانی پیتے حال حال میں میرے امی مر گئے میری سالی مر گئی میں پریشان ہوں میں آٹھو ڈریور ہوں غریبت میں ہوں صاحب قیدہ کرنا میری کئی سی حالتیں غریب کو کون سمجھیں گے صاحب ذرا کیسیہر صاحب ہی رہے تو کیسیہر صاحب کے سامنے اگر ملے تو میری بچی کو جو ہے کون لے کے چلے گئے کیا ہے چاڑ سنبے کے دن چوبیس تاریک کے دن تین بجے سے لا پتا ہے صاحب میرے کو معلوم ہوتے کہ پورا کمپلیٹ میں کرا صاحب کمپلیٹ بھادر بھرا پولیس ٹیشن میں آیا صاحب میں کمپلیٹ کرا کمپلیٹ کرنے کے بعد میں پہلے پھرے دے پھرے پھر جو ہے دیکھے کریں صاحب بڑے نیتے ساتھ پھر پانچ بجے رات کو میرے وائپ میرے چھوٹے بچے جو ہے تو آ کے پانچ بجے رات کو کمپلیٹ کریں کمپلیٹ لکھ لیے پھر دوسرے دن آؤ بولے دوسرے دن آئے تک صاحب افائر درت کریں آپ ٹینکشن اکل ہو بچی مل جاتی بولے اس کے بعد میں صاحب افائر کا دیے کچھ پیپر ہے اور پانچ بجے تک نے تو مورننگ میں آ رہا ہوں بلے صاحب نہیں آئے پانچ بجے نہیں آئے مورننگ میں میں دیکھتے بڑا اس کے بات میں صاحب کل میرے کو ایسا فون آیا بچی کو مار دیے مار کے پٹریاں پر دال دیے میری بچی سوا بیگم کو صاحب میرے کو انصاف ہونا صاحب میری بچی چھوٹی سوا بیگم نادان بچی مر گئی صاحب میرے کو کوئی تو بھی جس کے گھر پر انتخال ہو اس کو معلوم رہا تھا میرے فون آیا صاحب بچی کا ایسا انتخال ہو گیا ایسا ہے بول کے میرے کو فون آیا تو میں صاحب کو فون کر آیا کہ صاحب یہ نمبر سے میرے کو فون آیا صحیح یا غلط ہے بولا تو ایک مرتبہ بولے غلط بات ہے میں معلوم کر کے بولتا ہوں بولے معلوم کرنے کے بعد میں زلدی آؤ زلدی آؤ بولے یہ آنے کے بعد میں وہ فیل دی دی ہے وہ ہو گیا اب صاحب وہاں پہ ہمارے چار لوگاں گئے میری راست میں ہاتھ کے سا بگا داخل میرے تھا صبح میں آیا چار دن سے ہماری ٹنکشن میں چھوٹے چھوٹے بچے کھانا کھانا کھایا نہ میرے بچے جو ہے میری وائپ میں کھائے چکر آ کے گھر جا رہے میں کچھ پورا پی ایس میں صاحب یہ کمپلیٹ بک ہوا میری بچھی تین مجھے سے چلے گئی صاحب آپ ریکشن لیے کیا کریں میرے صاحب سے کچھ بھی نہیں کریں کیوں بولے تو صاحب میرے کو مارننگ میں رہے تو پانچ بجے آتے اس کے کال ڈیٹلز لکھاتے ابھی بھی صاحب پوچھا کیا ہوا صاحب بچھی کا مر کے تین دن دن کا کار ڈیٹلز لکھا لے صاحب آپ وہ لکھلتا لکھلتا کب لکھلتا بچھی خبر میں بھی چلے جاتی اور میں بولا صاحب میرے کو انصاف ہونا میرے کو میری بچھی ہے مہیت میری وہاں سے وہاں سے آ رہی کون سے یاد بھی نہیں آ رہا گاؤں گا نا اوروں گا بات سے میری بچھی کی مہیت میرا جنازہ آ رہا میری بچھی کا وہاں سے جو ہے مہین پوچھ مارڈم ہو گیا بنچی ہو گیا ساپ کو بولیا تو ساسسو کلومیٹر پیسی مییت کی حالت میں رکھے جا کے کمپلٹ کرو بل رہے کون جنگی معلوم نہیں تجربہ نہیں اور ساپ جو اسو معلوم نہیں ہے تجربہ نہیں ہے وہاں سے دو دن میں ریلیز کر دیتے بچے کو تو ابھی ابھی کیا بول رہے ہیں ساپ میں بولا میرے کو انصاف ہونا اور وہاں کے ساپ کمپلٹ کرو بولے تو ہمارے جنے جا کے کمپلٹ کرو تو وہاں کے ساپ کیا بول رہے ہیں کہتے کیس کیا 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 اس بک ہوا بہدر اوپورا پی ایس بچی کہاں کی تھی بہدر اوپورا گشن باکی ہم بچے کو بھی وہاں پر دے دیتے بھی جائے تھے کیس بھی یہاں پر بھی جائے تھے تو یہاں کے ساپ کیا بول رہے ہیں معلوم ہے نام پلی الگ ہے سکندراباد الگ ہے جو ہیسا بات بتا رہو میں ساپ کے سامنے بول تو جھوٹ بات غلط بات نہیں آتی ہوتے کھ تو نام پلی الگ ہے سکندراباد الگ ہے ویسا نہیں ہوتا وہ میں کو بھی معلوم ہے نام پلی الگ ہے سکندراباد الگ ہے آپ بڑے سافر ریکمینڈ رہتا اور کیس یہاں بکر ہوتہ ٹرین میں جاری تھی گر کے مر کے کے کیس کہاں کہاں ہے بچی کہاں کی ہے ہاں وہاں بھی جاتے بولے تو نہیں ہوتا ویسا بچہ بھی نہیں لے رکا ہے چاہو سا راکی کٹناپ کیس بک طرح ہے آپ میں پھون میں نمبر کیا ہوا بچیں کے بچوں میں بچے کے بک میں دیکھو رہے ہیں ہم نمبر پہ کاؤ کرے ہم نمبر پہ کاؤ کرنے کے بعد میں سpt ایک بچہ فون ر سے بات ہوتی تھی بچی سے بات ہوتی تھی اس کا نام جاوی تھے اور انہیں سارنگ پور میں رہتا نظام باد میں رہتا سارنگ پور پہ رہتا بولے تو ہمارے گھر کے پاس میں ایک ایک ہمارے یہ نمبر ہے بولے تو انہوں واتس اپ پہ دال کے چکر ہے یہ فوٹو لکھ لی ساتھ